چناوی سمر میں سیاسی داو پیچ سلکتے سوال بیانوں کے وار یہ ہے خبروں کا نیا اکھاڑا نمسکار میں ہوں آنندر سمن اکھاڑا میں آج سب سے پہلے بالاکوٹ اٹیک کے چھے دن بعد وائیو سین اچیف بی ایس دھنوہ نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کاروائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے وہیں حملے کی جانکاری ساجہ کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ 26 فروری کو صحیح نشانے پر ٹارگٹ کیا گیا تھا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے جنگل میں بام گراتے تو پاکستان پلٹ وار کیوں کرتا کیوں باکھلاتا پاکستان کہہ ایک�وں نے کہا ہوگا ہمارے کے چھے دن called czyDJو sociale Anadジャ語 کیاница کوشششو کرتے ہوگا کیں گرہ ہیں اور ہی شہ crafted کیا ہے یہ جا smileی بھی نہیں ہے کہ زیادہ یہ Paulo格ت بود اسے تصویر میں تحرم ماتنے یا کسی موقعًا آنکھ ساوڑ سای نماتا جنوڑ کرنے یا کسی ملوک ہے پس امیشن کرانے کی روز اسے تغییر جنوڑ کرنے یا کسی ملوک ہے ملوک راہ نماتا جنوڑ کرنے یا کسی ملوک ہے جانوڑ کرنے کیا مجھے جنرل سپ سنا ہمارے ساتھ اکھڑا میں موجود ہیں ساتھی دشند کمار دشند ناغر وشلشک راجنیتک وشلشک سودش کمار بھاجپاسے ہمارے ساتھ ہیں لیکن سب سے پہلے میں رخ کروں گا امیتاپ سنا کی اور امیتاپ بہت بڑی بات کئی ہے ایر چیف بیرزنو نے کہا ہم ٹارگٹ دیکھتے ہیں ٹارگٹ پر ہمارے کتنا ایکیوریسی ہے وہ دیکھتے ہیں کتنے مرے کتنے نہیں مرے اس سے ہمیں نہیں لینے دینا اور اگر ہم نے ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا ہوتا تو پاکستان جواب نہیں دیتا اب اس پر سیاست بند ہو جانی چاہیے کہ تارگیٹ اوڑا تھا کہ نہیں اوڑا تھا بلکل انا دو تین چیزیں بلکل صاف ہیں پہلا کہ پہلی بار ایک شرش ایئر فورس کے ادھیکاری نے سیدھے سیدھے کہا ہے کہ ہمیں تارگیٹ دیا گیا تھا اور ہم نے تارگیٹ کو ہٹ کیا ہے تب ہی پاکستان کو جواب دینا پڑا اور ہمارے ویدیش سچیم نے پورے معاملے کو صاف کر دیا ہے تو جاہیر طور پر ایئر فورس کے چیف کا کہنا یہ مائنے رکھتا ہے یہ ان تمام پارٹیوں کو سندیش ہے اس پارٹیوں کو سندیش ہے جو لگاتار سوال اٹھا رہے تھے کہ بھارت سرکار نے ہٹ کیا یا نہیں کیا ہے یہ ایئر فورس کے چیف کے اس بیان کے بعد پوری طرح سے آنند صاف ہو گیا ہے کہ اب ایئر سٹائک کے خلاف میرے خیال صحیح جو کھلی جوان سے لوگ بول رہے تھے وہ ان جوانوں پر پکا لگام لگے گی دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کو چوٹ نہیں پہنچتی تو وہ جواب نہیں دیتا اگر جنگل میں بم گیرا ہوتا تو پاکستان کا جوابی حملہ کیوں تو کیا دیش کے سیاسی جو اس پر جو سیاست گرمائی ہوئی ہے ویپکس جو سوال پوچھ رہا ہے کیا انہیں یہ نہیں دکھرا میں نے آپ کو پہلے بھی بھی بولا کہ پہلے دو تین جونئر لیول کے ادھیکاریوں نے پریس کانفرنس کی دیبٹی چیف لیول کے ادھیکاریوں نے کسی سرکار کے منطری نے پریس کانفرنس اس پر نہیں کی ہے پہلی بار اے چیف نے خود آ کر کہا ہے کہ ہمیں ٹارگیٹ دیے گئے ہم نے ٹارگیٹ سیلیکٹ کیا ہم نے ان کی ببارڈی کی ہے یعنی جو ٹارگیٹ دیا گیا تھا اس پر بم گرائے گئے ہیں کتنی کیجولٹی ہوئی ہے اس کا پتا کرنا بات کا کام ہے لیکن پاکستان کی جوابی کاروائی جو ہوئی ہے انہی کو ہٹ کرنے کے خلاف ہوئی ہے تو جاہیر طور پر یہ ان لوگوں کے لیے سندیش ہے خاص کر ممتہ بینردی جو سوال اٹھا رہی تھی آر ڈیرے کوئی بریان نے بھی ٹویٹ کیا ہے کانگریسی طرح سے راول گاندھی لگاتا ٹویٹ کر رہے ہیں تمام پارٹیاں جو بھی پکشکی ہیں وہ سوال اٹھا رہی ہیں شاید اے چیف کے اس بیان پر وہ بھروسہ کریں اگر وہ بھروسہ کرتے ہیں تو شاید یہ دبی چوپی جوان سے جو سیدھا عملہ ہو رہا ہے جو ائر سٹائک پر سوال اٹھا رہے ہیں شاید وہ بند ہو جائیں گے امیتہ آپ دنیواد کیونکہ دلی کے اچھی ایسی ایم ارمین کیجریوال نے امیت شاہ کے دھائی سو آتنکیوں کے مارے جانے کے بیان پر سوال اٹھاتے ہوئے ٹویٹ بھی لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیا امیت شاہ کے مطابق سینہ جھوٹ بول رہی ہے سینہ نے صاف صاف کہا ہے کہ کوئی مرا نہیں مرا یا کتنے مرے یہ نہیں کہا جا سکتا اپنے چناوی فائدے کے لیے کیا امیت شاہ اور بھاچپا سینہ جھوٹ بول رہے ہیں دیش کو سینہ پر بھروسہ ہے کیا امیت شاہ اور بھاچپا کو سینہ پر بھروسہ نہیں اب یہ کس کو کس پر بھروسہ ہے کس کو کس پر بھروسہ نہیں میجر جنرل سینہ یہ سیاست کیوں ہو رہی ہے کیوں ہمارے دیش کے جتنے پولیٹیشنز ہیں ایک ساتھ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کے اندر گھس کر کم سے کم 80 کلومیٹر انسائیڈ دی ایلو سی اس طرف ہم نے ایک ٹارگیٹ کو آئیڈنٹیفائی کیا اور اس ٹارگیٹ کو انڈین ائر فورس بھارتیہ وائی سنینہ ایک دم پریسیشن کے ساتھ ڈسٹرائی کیا اس سے بڑا سٹیٹمنٹ کیا ہے کتنے مرے کتنے نہیں مرے اس میں تھوڑی سیاست ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو لگ رہا ہے کہ اس آپریشن کا کافی کریٹ بھاجپا اور نیندر موڈی جی کو جائے گا باکلا ہٹ اس کا کارن ہے پہلی بات دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سرجیکل سٹرائک میں بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ثبوت دو سرجیکل سٹرائک میں بھی آپ ثبوت مانگتے ہو جب ڈی جی ایم اور ڈائیکٹر جنرل ملیٹری آپریشنز پریس میٹنگ میں پریس کانفرنس میں یہ کلائفائی کرتے ہیں کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کیا اور ہم بہت سفر پوروک ہم نے سٹرائک کیا اب ائر چیف اس طرح کے پریس بریفنگ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹارگیٹ دیا گیا تھا ہم نے ہنڈر پرسنٹ اپنے ٹارگیٹ کو نیٹلائز کیا اب اس میں کتنی نفری تھی یہ پوسٹ ایونٹ کلکریٹ لوگوں کو کرنا چاہیے ہم نے اپنا کام پوری طرح سے کر دیا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب بھی فوج کوئی اچھا کام کرتی ہے چاہے سرجیکل سٹرائک ہو چاہے ائر فورس کا سٹرائک ہو ائر سٹرائک ہو لوگ پرسنچین کیوں اٹھاتے ہیں کیا یہ راشتیت میں اچھا کام نہیں ہوا کیا ہم نے پاکستان کو کڑا سندیش نہیں دیا کیا پاکستان بوکھلائے نہیں ہوا ہے تو آپ یدی اس طرح کے پرسنچین اٹھاتے اس کا مطلب آپ پاکستان کی ہماکت کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کا اسٹیٹس کیا ہے وہ دشمن دیش ہے کی نہیں ہے یدی دشمن دیش ہے تو وہ لوگ جو پاکستان کی ہماکت کرتے ہیں اس کے فیور میں بات کرتے ہیں میں ان کو دشمن مانتا ہوں اور دشمن کا اس دیش میں جائچندو کا اور سانپو کا اس دیش میں کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے میرا بھی سواس ہے یہ کس طرح کا مخول مجاک ہو رہا ہے آپ فوج کے کریکٹر پر پر پرسنچین اٹھا رہے ہو شرم آنی چاہیے اب بات یہ ہے جنرل سنا لوگ یہ کہیں گے خاص کر وپکشی پارٹیاں سودیش کمار جی بھاچپا سے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم فوج پر تھوڑی پرسنچین اٹھا رہے ہیں ہمیں سرکار کی راتوں پر پرسنچین اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ وہی سرکار ہے سودیش کمار کیونکہ بھاچپا پر یہ آروپ ہے کہ آپ اس ایریل سٹرائک کے ساتھ ساتھ اپنی سیٹے گننا شروع کر دی اب دیکھیں یہ ڈیورپا جی ایک ہے یہ ڈیورپا جی کی مثال ہے کئی سارے ہیں میں جب بھاچپا سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں واپس آپ کی اور لوٹوں سودیش کمار سب سے پہلی بات یہ ہے کسی سرکار پر یہ آروپ ہے کہ سیاست آپ کر رہے تھے اس پر اس ایریل سٹرائک پر اور بھارت کی انٹرنل سیکیورٹی اور دہشتگردی کے خلاف اس لڑائی کو ووٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش سب سے پہلے بھاچپانے کی آپ جواب دیجئے اس کا آپ نے جو کہا میں اسی کا جواب دیتا ہوں ہمیں نہیں پتا تھا کہ کب آتنگوادی حملہ ہونا تھا لیکن جب جب آتنگوادی حملہ ہوگا تو اس کا جواب ہم دیں گے اور باقاعدے دیں گے اور چاہے اڑی کے بعد ہوا ہو سرجکل سٹرائک کی ہو یا ابھی ایری سٹرائک کی ہو تو ہم نے اس کا جواب دیا ہے لیکن جس دن 14 فروری کو جب یہ ہمارے سینک ہمارے سپاہی مارے گئے اسی دن آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے نیتا رڑیب سرجے والا اس پر تمام طرح کے سوال کرنے لگے اس کو راجنیتی کہتے ہیں سوال سے دکت نہیں آنن جی سوال کی نیت سے دکت ہوتا ہے سوال کی گڑوطہ سے دکت ہوتا ہے کہ کس طرح کے سوال آپ لاتے ہیں کہ پردھان منتی 3.10 پہ کہا تھے 3.15 پہ کہا تھے پتہ چلتا ہے پہنے پانچ بجے راہول گاندی جی خود ڈانس کر رہے تھے آپ کو سوال کرنا ہے تو آپ اس طرح کے سوال اٹھائیں کہ اس پہ جانچ کیوں نہیں بیٹھی جانچ میں کیا نکل کے آیا ایئر چیف مارشل نے آج آپ کے سامنے پر کانفرنس کر دی اب یہ بھاشپا کے اوپر اٹھائیں گے سوال تو اس طرح سے یہ سوالوں کو جو گھوانا ہوتا ہے اور سوالوں میں جو گڑوطہ نہیں ہوتی جو نیت خراب ہوتی ہے اور جب ہی بھی آپ ایویڈنس مانگتے تو آپ سرکار پہ سوال نہیں کر رہے ہوتے آپ ہمارے اس ویر سپاہی پہ سوال کر رہے ہوتے جس نے وہاں پہ جا کے حصہ لیا تھا جو وہاں پہ مائنس ڈیجری میں کھڑا رہتا ہے دیکھے میں نے آپ سے جو سوال کیا اس کا ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے اس کا جواب نہیں لیکن سینہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کی بات پھر اس کے بعد دشن نگر میں ٹوینٹی سکس میں اس سمیہ کے وائیو سینہ دھکش فالی میجر کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ان ریکارڈ یہ بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹوینٹی سکس ایلیون کے بعد ایئر فوس نے پروپوزل دیا تھا کہ ہم ایئر سٹائک کرنا چاہتے ہیں وہ ایئر سٹائک کیوں نہیں ہوا میں پرسند پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایئر سٹائک کیوں نہیں ہوا اس بار کیوں ایئر سٹائک ہوا کیوں اس پروپوزل کو شیلف کر دیا گیا ڈسٹ بین میں رکھ دیا گیا کیوں مطلب حد ہوتی ہے ہم دیش وہی ہے فوج وہی ہے ایک چھا سکتی جب بدلتی ہے تو پلواما کے بعد یہ ایئر سٹائک ہوتا ہے اور ٹوینٹی سکس ایلیون کے بعد ایئر سٹائک کچھ نہیں ہوتا ہے ہندوستان کی چھوی ایک پیسیب سٹیٹ کی چھوی لوگوں نے بنا کے رکھی تھی اور مجھے خوشی ہے ایک فوجی کے کی سٹھم ساٹھم سماچاریت کا جو پولیسی ہے جو لاتھی کی بھاسا سمجھتے ہیں سٹھ کی بھاسا سمجھتے ہیں ان کو لاتھی کی بھاسا سمجھانے کی جورت ہے اور وہی یہ سرکار کر رہی ہے اور اس پر گرف ہونا چاہیے دو بندو ہے فوج کی گراؤنڈ پر پر فارمنس اور راجنیتی درشتی کون جس کو جو راجنیتی کرنا کرے بٹ کرپا کر کے فوج پر مہتا انگلی اٹھائیے آپ مرال کو ڈاؤن کرتے ہیں مرال کو نیچہ دکھاتے ہیں فوج کو عویسواس کرتے ہیں فوج پر عویسواس کرتے ہیں یہ ایک ٹوٹلی گلت ہے مطلب آپ مرال کیا بوسٹ کریں گے آپ اس کا پاؤں کھشتے ہیں کہ نیچے آؤ کہ کس طرح کا رول آپ کر رہے ہیں آپ لوگ راجنیتی میں بھاگ بھی داتا ہیں اس دیش کے یادی بھاگ بھی داتا اپنے سب سے بڑی سنٹھن جس کا کام ہے سرکشہ دیش کو سرکشی تکنا اس کا مرال ڈینٹ کرتے ہیں اس کا مرال نیچے کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے بیوار میں دیش واشیون سے پرسن پوچھتا چاہتا ہوں یہ صحیح بیوار ہے کیا پردشن ناغر اپوزیشن کا جو سوال ہے کیا وہ سینہ پر ہے وائیو سینہ پر ہے کیا اس پرتکریہ پر ہے کیا اس ایس ٹریک پر ہے یا پھر بھاچپا کی اور اس کی نیتی پر ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا جو ہے نا یہ تھوڑا کہیں نہ کہیں آپ ایک دوسرے میں ملنے لگ گیا ہے اور یہ دیش کے لیے ہانی کارک ہے فوج کے لیے ہانی کارک ہے منوبال کے لیے ہانی کارک ہے دیکھئے جنرل صاحب کی بھاونہوں سے بلکل میں سہمت ہوں اور بہت آدھر کرتا ہوں لیکن اوپوزیشن کے کسی لیڈر نے سینہ کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا رہی بات راجنیتی کی تو راجنیتی کی سوروات بھارتی جنتہ پارٹی سے ہوئی ان کے پور مکھ منتری نے اس کے اوپر راجنیتی کیا پرباہ ہوگا کیا پرنام ہوں گے ان کی چرچہ کی ایک کیبنیٹ منسٹر نے بولا تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو نہیں کرنی چاہیے ہماری بہادر سینہ پورے راست کی ہے راجنیتی دل آتے جاتے رہیں گے آتے جاتے رہیں ہیں پردھان منتری چینج ہو جاتے ہیں پانچ سال میں منسٹر چینج ہو جاتے ہیں لیکن سینہ کا گوراو سینہ کا اتحاس یہ ادم میں سہاس اور سور ویروں سے بھری ہوئی سینہ ہے اور آپ دیکھ لیجئے سینہ تو ویر ہے پر انہوں نے بھی ایک اور سواہ کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی مرید کے اور کافی سارے ٹارگٹس تھے جو ٹیرر کیمز مزفر آباد میں تھے وہاں پر سٹرائک کرنے کو تیار تھی ٹیرر کیمز مزفر آباد میں تھے ٹیرر کیمز مزفر آباد میں تھے اس وقت اور اس وقت میں فرق کیا ہوا ملٹری مسئل تو سیم تھا اس کے وشہ میں اس وقت کے نسے بتا سکتے ہیں پریزیڈنٹ بتا سکتے ہیں پرائم منسٹر بتا سکتے ہیں جس کی بھی سرکار ہو فیصلہ جس نے بھی لیا نہیں لیا پر پولٹیکل ویل میں فرق ہے نا سنیے 2008 میں کیندر میں جو سرکار تھی وہ کئی متوں کے سنگٹھنوں سے سنگٹھت ایک سرکار تھی اس کی تلنا اور 2009 کی سرکار سے کرنا ہے 2004 کی سرکار سے کرنا ہے 2014 کے بعد کی سرکار سے کرنا ٹھیک نہیں ہوگا میں نہیں کہہ رہا یعنی آپ دیش کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ووٹ دیجئے گا تو ایک مت ہو کر ایک پارٹی کو ووٹ دیجئے بہو مت دیجئے اگر ملی جلی سرکار ہوگی تو پھر 2008 جیسا نتیجہ ہوگا 2008 جیسا نتیجہ ہوگا دشنگر خود کہہ رہے ہیں ملی جلی سرکار ہوگی بہت سارے مت ہوگے تو پھر کامدر نہیں ہوگا ایک دیش ایک پیسیف سٹیٹ کہا جائے گا یہ آپ کہہنے ہیں دشنگر میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ آپ نے ابھی کہا میں نے نہیں کہا میری جنرل سنہ ابھی دیکھیں آپ بغل میں بیٹھے ہیں دشنگر کے کیا انہوں نے کہا کہ بہت سارے مت تھے بہت سارے مت تھے 2004, 2009 اور 2014 کی سرکار میں فر کیا ہے کہ ایک چھوٹ ہو کر ایک مت ہو کر ایک بہو مت سرکار ہے جس نے ایک پورٹیکلر فیصلہ لیا ہے بھارت کا ایک نیا نورمل سرک کیا ہے میری جنرل سنہ اب آپ جبر جستی تھوپ دیجئے بول نہیں آپ نے جو بولا آپ نے جو بولی شنٹ ہے آپ نے جو بولی گے آپ نے ہی بولا آپ کا شو ہے آپ کی گھنڈا گلتی ہے آپ کی جبر جستی ہے تو آپ کر لیجئے بھی امیتا فیصلہ بھی سن رہا ہے امیتا فیصلہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا امیتا فیصلہ سب سے بڑی بات یہ کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ 21 پارٹیوں کی کس نے کی یہ ڈیورپا کے بیان سے پہلے اس کے ڈیورپا کے بیان سے پہلے یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں کہا کہ یہ سرکار راجنیتی کرن کر رہے جس کا پریوک کس نے کیا پاکستان نے کیا جس کا استعمال کس نے کیا پاکستان نے کیا بھارت ایک جوٹ یونائٹیڈ فرنٹ نہیں ڈیوائیڈڈ لگا پولٹیکلی کیوں کس کی وجہ سے سرکار کی وجہ سے کی اوپوزیشن کی وجہ سے یہ جگ جائر ہے سرکار نے کتنی ناک کٹوائی ہے دیش کی پردھان منطری نریندر موڈی جی کی آپ بات کر رہے ہیں دو سو بیاسی کا پہومت لے کے بینا بلائے پاکستان چلے گئے ارے گئے اسے دیش کے عام آدمی کا مستق نیچہ ہوا جس حق پلومسی کو راہ گانڈی چھیڑتے تھے کانگریس بھٹی اور آپ نے گالیا دی آج اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں نفیجہ آمیتہ اکسینا بولیے آمیتہ اکسینا بولیے کلی گئی آنند کی ملی جولی سرکار نہیں جو بہومت کی سرکار بہومت کی سرکار اور الپمت کی سرکار ان کا انتر تو سمجھ میں سب کو آتا ہے اور یہی دیش کی جنتہ کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر بہومت کی سرکار ہے تو فیصلہ لے سکتی ہے خاص کر 2014 کے بعد فیصلہ لینے کی بات جو لگاتار ہو رہی ہے یہ بات تو لگتا ہے لوگوں کی سمجھ میں دھیرے دھیرے آنے لگا ہوگا لیکن آج جو سوال اٹھا ہے کہ شروعات کس نے کی بالا کورٹ میں ائر سٹائک ہوئی پاکستان کی طرف سے ٹویٹ ہوتا ہے اس دن ویپکش کے اکیس پارٹیوں کی بیٹھک سنسد بھون کی انیکسی میں ہوتی ہے وہاں پر ایک پریس ریلیز آتا ہے پورے پیج کا اسے بھارتیہ سینہ کی تاریف تو ہوتی ہے لیکن انت میں سوال لیکن اس کے بعد لیکن لیکن اسی میں اسی میں اسی میں آپ سرکار کو چتاملی دینے لگتے ہو ارے بھائیہ سینہ کو سرکار کو کھلا چھوڑ دے دیکھو ناغر صاحب سینہ کے اوپر راجلیتی کرنا ٹھیک نہیں ہے سینہ وہی ہے بھارت سرکار کی سینہ ہے وہ ہمارے دیش کی جنتہ کی سینہ ہے اسے دیش کی رکھا کرنی ہے سرکار کی سینہ لیکن سب سے اوپر ہوتا ہے پولٹیکل ویل کون فیصلہ لینے میں سکشم ہے ناغر بھائی کون فیصلہ لیتا ہے پہلے بھی ہوئے ہیں کس نے یہ رسٹائک کا فیصلہ لیا اندرہ جی نے کیا فیصلہ نہیں لیا اب اندرہ جی نے فیصلہ لے کے پاکستان کے دو ٹھکڑے نہیں کی کیا بات کرنے ارے لال بہدر ساستری نے فیصلہ نہیں لیا لال بہدر ساستری نے فیصلہ لیا سینہ اللہ ہوتا گئی 71 کی لڑائی کی تاریف اندرہ جی کی تاریف اٹل جی نے بھی کی ہے موڈی جی نے بھی تھی کی ایک 70 کی لڑائی کی لیکن پولٹیکل ویل کی بات ہوتی ہے پولٹیکل ویل سینہ خود ہی جا کے لڑے گی نہیں جب تک اسے اوپر جو بیٹا ہے راج نیتا راج نیتک ساشن جب تک وہ نہیں کہے گا سینہ ایکشن نہیں لیتی ہمارے دیش کی ڈسسپلین سینہ کی نشانی ہے جب تک نہیں کہا جائے اور یہی پولٹیکل ویل ہے یہ چلنے والا ہے اونگوئنگ آپریشن ہے یہ بہت بڑی بات کئی ہے بی ایس دھنوہ نے سینہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ویپکش کے اور بھی ریاکشن ہے پر آپ جدہ پیس میکے پوائنٹ آنند میں اپنے پندر سیکنڈ میں بات ختم کروں گا کچھ لوگ کچھ دیشواسیوں کو یہ انمان لگ رہا ہے کہ معاملہ آپ تھنڈا پڑ رہا ہے غلط آتنکواد کے خلاف کا جو جنگ ہے وہ کنٹینیو کرے گا جیسے ایرچیف مارچل نے کہا ہے یہ جنگ نہیں شانت ہونا چاہیے یہ جو یگ چل رہا ہے یہ چلتا رہنا چاہیے اس کی اگنی جلتی رہنی چاہیے کیونکہ یہ موقع ہے پاکستان کو ایک ایسا خوف پیدا کرنے اس کے مند میں ایسا سبق سکھانے کے لیے کہ یدھی تم اس طرح سے آتنک کروگے تو تم کا جو خوشٹ آف ٹیرر ہے آتنکواد جو قیمت ہے وہ بہت بڑی چکانی پڑے گی یہ سندیش تو چلا گیا ہے لیکن ایک دوائی سے کام نہیں کرتا ہے ایک دوز سے کام نہیں چلتا ہے کئی دوزز دینے پڑیں گے تب تب بیماری ٹھیک ہوگی تو دوز دینے کی جوت ہے یہ ڈائیگنوسس کا پرکرنا بھی شروع ہوا ہے لیکن اس میں تکلیف بھارت کو بھی ہوگی بھارت کو بھی اپنے ویر کھونے پڑیں گے بھارت کو بھی کندو پر کچھ اور کچھ اور کفن چھوانے کا اور یہ بھار جو ہے اس کو ہمیں بھولنا نیچے کیونکہ جس دن ونگ کمانڈر ابھی نندن لوٹ رہے تھے سر اُس دن ہم نے ایک پاکستان کا جاسوس یہاں بھکڑا جو چھ آتنکیوں کے ساتھ ٹچ میں تھا ہم نے اُس دن کرالگند میں ہندوارہ میں اپنے سینانی اپنے ویر کھوئے اور ساتھ ہی جیش کے آتنکیوں کو مار گرائیا اُس دن LOC میں مینڈھار سے لے کر نوشیرہ تک اور بالاکور تک سارے سیکٹرز میں سیز فائر وائیلیشن پاکستان کی اور سے زبردست شیلنگ ہو رہی تھی اور بھارت نے موہ توڑ جواب دیا یہ سارے پرکرن ایک ساتھ چل رہے تھے جب سشما سوراج نے OIC میں کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ ان کو فنڈنگ دینا بند کرتا ہو جو آتنکیوں کو شرن دے رہے ہیں اور اس بات میں وہ گیسٹ آب آنر تھی اور پاکستان جو فاؤنڈر میمبر ہے اس کی کورسی کھالی تھی یہ سب کچھ ایک ساتھ بہا تھا دو وپکس کی پرتکرہ ہے سنا صاحب اس کے بعد میں واپس آپ کی اور رخ کرتا ہوں سوڈیش کمار بنے رہیے یہ کہا ہے منیش تیواری اور ماجید میمن نے اگر جب ان کے سنگ کے منتری کہتے ہیں کہ ہم نے مارنے کے لیے نہیں آتنکوادی مارنے کے لیے نہیں پاکستان کو دھمکانے کے لیے ہوای حملے کیے تھے اس کا کیا مطلب ہے سینہ کا منوبل کون گرہ رہا ہے سینہ کا منوبل پردھان منتری اور ان کے سنگ کے منتری خود گرہ رہے ہیں بالاکورٹ کے ایر سٹرائک کے بارے میں بیواد کھڑا ہوا ہے اور یہ بیواد ویرودی پکشن نہیں اٹھایا ہے اس پر جب بھارت کی طرف سے سٹرائک ہونے کے بعد یہ بیان آئے تھے کہ ہم نے ساڑھے تین سو آتنکوادیوں کو مار دیا اور ہم نے ان کے ملوے پورا سٹرکچر کو فنا کر دیا تو اس کے بعد میں وہاں سے یہ بات آئی تھی کہ ایک بھی شو وہاں نہیں ملا ہے اور نہ تو کوئی ملوہ ملا ہے تو ظاہر ہے کہ وشو کی نظر میں تھوڑا سا شک کی گنجائش پیدا ہوئے تھی تو ہم چاہتے تھے کہ جب واقعی میں ہم نے ساڑھے تین سو لوگوں کو مارا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی تو شہادت ہوگی دیکھئے ہمارے وپکس کو ہم نے اے سٹرک کیا گھوز کر اس کی تاریف نہیں کریں گے کتنے مورے آنکھڑے کیا ہیں دو سو ہیں دھائی سو ہیں تین سو ہیں سوہ تین سو ہیں ساڑھے تین سو ہیں ہم کو شب دکھائیے ہم کو گناہیے اس تا اتسو کورا ہے وپکس مہجا سنا یہ دیکھئے اوری کے بعد بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکت کی تھی پاکستان کی بات ماننے کو تیار ہیں وہاں جیش کہہ رہا ہے کہ ہمارے پائے ہمارے کیمپوں پر اٹیک ہوا پر اس کو نکار رہے ہیں پورا وشو مان رہا ہے کہ بھارت نے صرف نون سیویلین ایریا میں ٹیرر کیمپ پر سٹرائک کیا اور وشو ماننے کو تیار ہے لیکن ہمارے وپکس کہہ رہے ہیں دیکھئے پاکستان تو کہہ رہا کوئی نہیں مارا اب آپ بتائیے یہ آنند سرجکل سٹرائک کے بعد پاکستان کا ڈی اے نے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا کرتا ہے جب ہندوستان کس کے تھپڑ مارتا ہے تو وہ لپا پوتی جلدی جلدی کر دیتا ہے سرجکل سٹرائک کے بعد پیوکے میں سب کچھ خون کا جو بلوٹ تھا داگ تھا اس کو ایک دم صاف کر دیا سب ڈیڈ بوڈی ہٹا دیا جلدی سے تین چار دن میں فاسٹ ٹریک کوٹ میں فاسٹ ٹریک طریقے سے سب ریپیر کر دیا اور اس کے بعد میڈیا انٹرناشنل میڈیا گلا دیکھ لو کچھ تو ہوا ہی نہیں یہاں پہ یہ اس طرح کی نٹنکی چلے گی اور ہم پرباویت ہو جائیں گے اس طرح کی بات چلے گی تو ہم پرباویت ہو جائیں گے کیا یہی یہی صحیح چیز ہے مجھے یدی پاکستان کو چوٹ اور درد ہوا ہی نہیں تو ان کا صبح میں ہی صبح میں ہی کیوں ریٹیلیٹ کیا دس ایف سکسٹین نے کیوں جب جنگل میں ہی گرا اور جیسے ایر چیف مارشل صاحب کر رہے ہیں تو اتنی باکلا ہٹ کیوں تم کو تو اس کو مجھا کڑانا چاہیے تھا کیوں باکلا ہٹ تو سوال یہ ہے کہ درد تو ملا ہے پاکستان کو اور درد ایسا ملا ہے کہ بھولے نہیں بھولاؤ گے اور کون کون لوگ مرے ہیں پہلے لسٹ تو نکلنے دو اور جیسے مارکیٹ میں اور بات باتاورن میں یہ بات چل رہی ہے سب کو پتا ہے کس کا سالہ مرا کس کا بڑا بھائی مرا کس کا چھوٹا بھائی مرا اور وہ خود مرا کی نہیں مرا اس پر بھی کنتو پرنتو چل رہا ہے سوال یہ ہے اور وہ فائیو سٹار فیسلیٹی وہاں انہوں نے کریٹ کر رکھا تھا ککس مرے ہوں گے جو مسالچی رہیں گے وہ مرے ہوں گے جو سیوہ دار رہیں گے وہ مرے ہوں گے ویٹرس مرے ہوں گے سنہ صاحب دیکھیں اری میں اری میں جب سٹرائک کیا گیا تھا پوتی کر کر اگلے دن آکے کہا کہ یہ دیکھیں یہاں تو سب ٹھیک تھا یہاں بھی تو وہی لیے جو جو اس پورے گاؤں کے اندر دو بیلڈنگز تھیں جس پر کفی سارا دسٹرکشن تھا جن کے اندر وہ ٹیرریز تھے وہاں پر یہ میڈیا کو جانے نہیں دی گیا یہاں پر بھی وہی بات ہے پہاڑی کا ایک سرہ ہے ایک طرف وہاں پر مارک ہے کہ اس کے اندر سے آپ جائیے وہاں پر جائش کا ٹیرر کیمپ ہے جس کیوں لوگ مدرسہ کہتے ہیں مسود ازر کا ہے نام لکھا ہے اس پر لیکن کیا کہا گیا انتراشتی میڈیا تو کہ آپ اندر نہیں جا سکتے دور سے دکھایا دور سے دکھایا یہ سب کچھ جائر ہے سر یہ سب کچھ جائر ہے سنہ صاحب لیکن پھر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اب ایسے ویپکس کا کیا کریں آنند پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کا بیہیوئر نہیں انلائز کر پاتے ہیں پاکستان جب تھپڑ لگتا اس دن کے تین چار دن کے بعد تھپڑ اس گال پہ لگا دیکھنا یہ گال ہے کہ لگا ہی نہیں سنو آنند چار دن تک وہ کسی کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا چاہے وہ سریکل سٹرائک ہو چاہے ائر سٹرائک ہو اس سان یہ پولیس کو نہیں آنے دیا چار دن میں لپا پوتی ہوتی ہے لپا پوتی کے بعد وہ گرزنا شروع کرتا ہے کوئی یہاں کچھ نہیں ہوا یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے آپ آ کے دیکھ لیجئے تو کیا سمباکستان سمجھتا ہے اور کہ ہم لوگ اتنے بیوکوف ہیں پورا وشک سمودھائے بیوکوف ہیں اور دکھ کی بات ہے کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ایسے بیوکوف کی طرف بیہیو کرتی ہے نہیں سر پرادیتی کا پارٹیز یہ ہندل دونتی ہے دیکھیں پرادان مطری موڈی نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ موڈی سے نفرت میں انہوں نے دیش کے ساتھ دکھ کرنا شروع کر دیا ہے یہ تو میں بولنا چاہتا ہوں کہ موڈی سے نفرت کرتے کرتے اس راستے پر مت نکل جاؤ کہ دیش کی سرکچہ خطرے میں ڈال دو دشمنوں کا انڈیریکٹلی سپورٹ کرنا شروع کر دو کہ جیوال کا کہ جیوال کا ویڈیو پاکستان میں دکھا جا رہا ہے ایک اور دیش کے سر پر دیش بھکت ایک اور کھڑے ہو گئے یہ پوچھنے کے لئے کہ آپ نے پیڑ اکھاڑے کیا آتنکی یہ دیکھیں نفجود سنگھ سنتو نے لکھا ہے دیکھیں آج بیہ دھنوہ نے کہا کہ ہم نے ٹارگٹ مارا جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا وہ ٹارگٹ ہم نے مارا پاکستان بخلایا اسی لئے پاکستان نے جوابی حملہ دیا پھر بھی پوچھتے تین سو آتنکی مارے گا ہے ہاں یا نہیں تب کیا مقصد تب اس کا مقصد کیا تھا آتنکیوں کو اکھاڑ رہے تھے یا پھر پیڑ کیا چناوی نوٹنکی تھی سودیش کمار دیکھیں سودیش کمار دیکھیں نفجود سنگھ سنتو کا ایک اور سوال آپ جاننا چاہتے ہیں تین سو تھے کی نہیں دھائی سو تکھی تین سو تکھی ساڑھے تین سو مرے تو کہاں مرے کہاں ہیں لاشیں یہ پوچھ رہے یہ دو قدم آگے نفجود سنگھ سنتو کو اس کا مقصد بتانا ضروری ہے کہ آپ نے کہا کہ تمہارے گھر میں گز کے آتنکی ٹھکانوں پر ہم عملہ کریں گے اس کا مقصد کیا تھا اس سے بڑا میسیج کیا چاہیے چاہے وہاں دو مرے ہو یا دو سو یا دو ہزار اگر آتنکی ٹھکانوں پر ہندوستان کہتا ہے بھارت کہتا ہے اب ہم عملہ بولیں گے گز کے ماریں گے اس سے بڑا ایٹیٹوڈل چینج کیا ہے سودیش کبھار آپ دیکھیں گے میں دوسری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ویپاکس ایسے سور میں کیوں کہہ رہا ہے بات کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ میں بھی کمی ہے آپ اس ویپاکس کو ساتھ میں لے کر چلنے میں ناکامیاب رہے ہیں یہ آروف ہے آپ پر کمی نہیں ہے یہ بھی کم میں ہے گرہ منتری گرہ منتری ان میں کچھ کام کی چیزی نہیں ہے وہی گرہ منتری گرہ منتری آپ کے گرہ منتری جی کتنے لاپروہ ہیں آپ کو جانگاری ہے انہوں نے ہمارے سیار پی ایف کے جوانوں کے لیے ایک پلین تک مہویا نہیں کر آیا بڑا پڑ رہی تھی ہمارا جوان کھڑا تھا وہ جا سکتے تھے لیکن آپ کے گرہ منتری جی نے نہیں کر آیا آپ گرہ منتری جی کے بندنا مت کرئے دوہزار آٹھ کی سرکار کے لیے آپ نے آلنگ جی بھی یہاں کرٹیسائز کیا جماعتیں اسلامی لیکن دوہزار آٹھ کی سرکار ایسی سرکارتی جنہوں نے اپنے گرہ منتری کا سکیفہ لیا یہ لیں گے کہ مارکر مینن کے لیے عدلوادی سہید ہو گئے ہیں آپ کے سامنے چل رہا ہے مہبوبہ مفتی جی کہہ رہی ہے کہ جو مہبوبہ مفتی جی پہ سوال اٹھا رہے ہیں ان کو راشت ویروڈی نہیں کہنا چاہیے پر سینا ویروڈی کہہ سکتے ہیں جو مہبوبہ مفتی جی اگر آج آپ کے ایئر چیف آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تارگیٹ دیا گیا ہم نے گھس کے مارا تارگیٹ یہاں تک کی پاکستان یہ ماننے کو تیار نہیں کیا خبر پکتونوہ کا جابا ٹاپ ہے جابا ٹاپ ایک ہے 80 سے 90 کلومیٹر انسائیڈ دی ایلو سی پاکستان کی سرپرست پہ 160 کلومیٹر کم سے کم بنتا ہے 1500 سے 160 کلومیٹر بنتا ہے سری نگر سے وہاں پر گھس کر اور اس جابا ٹاپ پہ ہم نے حملہ کیا منشیرہ ڈسٹرکٹ میں اتنا بڑا کلیم سینہ صاحب اتنا بڑا کلیم اور ہم نے وہاں گھس کے آتنگ کی ٹھکانوں پر مارنے کی ہمت دکھائی ہم نے کہا ہے بھارت اب یہ کرے گا یہ سب سے بڑا چینج ہے پوزیشن کا اس کو ہم مارنے کو تیار نہیں ہے ہمارے نقصان پہنچا ہے پاکستان نے ہم پر اٹیک کیا 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 ہے ایسے ہی کر دیا ہم نے جنگل میں بھر مار دیا تھے سمجھتا پڑے گا کہ لوگ کون راجنی کی کر رہے ہیں سینہ صاحب آپ کے بغل میں تشین ناغر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ سرکار نکمی ہے ارے جس کانگریس پارٹی جس دن سٹائک ہوئے اس دن اپنا خود کا کام بند کر دیا یہ کہہ کے کام بند کر دیا کہ ہم سینہ کے ساتھ ہیں ایک طرف دیش کا بلاغ منتری ہے اور دیش ہے اس کے دن وہ ماجد میمن کی بات سے صحیح ہیں آپ مانتے ہیں ماجد میمن کی بات کو انہوں نے کہا ان کی شہادت ان کی شہادت کنفرم کیجئے ماجید میمن نے کہا ان کی شہادت کنفرم کیجئے کیا وہ شہادت ہے میرے مجھے 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 مجھ ملکی کو ایسا ہی فجر کی ورما هلہ پہنے کے رئیے بھئی اپنی بات کر رہے ہیں بھئی میں جو کہہ رہا ہوں کہ جس کو بھی چنیے گا بہومت سے چنیے اب آپ کو دیسائیڈ کیجئے بہومت سے آپ کس کو چنیں گے بہومت سے اس دیش کو کس کو چننا چاہیے اس کو جو کام کرنے کو بہت نہیں کرے گا یا اس کو جو کام پانک کرنے کو چاہیے買arilyانAh اس کو جو سینا سے سوال پوچھ رہا ہے آپ بتائیں کس کو آپ بہت масکرfecthl اس کو جو کہتے ہیں کہ میں سینا کے ساتھ مل کے کام کروں گا بہرد بارد آپ بہت نہیں کرے گا آپ ایسی سے انکرس Bay ہوں گیا ہے اب آپ بتائیں یا وہ جو کہتے ہیں کہ آپ کام کرنا برد کرنے combin声 موسیقی 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 موسیقی